غصہ اور چڑھ چڑھا ہٹ جذبہ اندر پیدا کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر سے غصہ اور چڑھ چڑھا ہاتھ ختم ہو جاتی ہیں کیا لکھتے ہیں جی ماہرین اصیات کہ آپ اپنے پاس جو موجود چیزیں ہیں یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں نا ان کو دیکھتے ہوئے شکر گزاری کر رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس رویہ کے اختیار کرنے کے وجہ سے غصہ اور چڑھ چڑھا پر وہ ختم ہو جاتا اور اس کا انہوں نے ایک علاج بتایا اگر انسان کی سبب منفی سوچوں میں ہو جذبات اس کے بڑے منفیوں برے ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے اندر منفی جذبات پیدا ہو رہے ہیں آپ اپنی دستیاب چیزوں کے اوپر نظر ڈالیں اور یہ سوچیں کہ دنیا کے کتنے اور لوگ ہیں جن کے بعد یہ نعمتیں نہیں ہیں ماہرِ نفسیات کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے اندر منفی جذبات پیدا ہو نیگٹیف تھنکنگ آ رہی ہو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو کیا کریں آپ اپنے پاس موجود نعمتوں پر غور اور فکر کریں اور کمپیریزن کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے جو آج آپ کے پاس ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی یہ کیا ہے یہ ان لوگوں نے بڑی ریسرچ کی ہوگی سیکڑوں نہیں ہزاروں میں تو لازمی کی ہوگی شاید لاکھوں میں کر لی ہو اور اس کے اوپر بے بہا پیسہ بھی لگایا ہوگا یہ جو ریسرچ کرتے ہیں تو اس پر بڑے ٹینکس بیٹھتے ہیں پورے اس پر تھیسس لکھے جاتے ہیں بہت کام ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہزاروں یا لاکھوں ڈالر بھی لگا دی ہوں گے پھر یہ جا کے انہوں نے نکالا ہوگا نتیجہ ایسے نہیں نکل گیا لیکن چودہ سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں میں پہلے ہی بتا گئے اور اس سے بہتر بتا گئے کامل بتا گئے ان لوگوں کی باتوں میں صرف دنیا 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 اور دنیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا گئے باتوں میں دین بھی دنیا بھی آخرت بھی سب کچھ کافروں کا وزن کیا ہے موت تک کا ایمان والوں کا وزن جنت تک کا ہے کہتے ہیں علماء کی سوچ بڑی تنگ نظر ہوتے ہیں بڑے چھوٹے یہ تو جنت تک دیکھ رہے ہیں اس کو دنگ نظری کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جب ہم دین کے بارے میں اوپر والے کو دیکھیں گے کیا ہوگا ہمارے اندر یہ پیدا ہوگا جذبہ کہ بھئی ہمیں بھی اور عبادت کرنی چاہیے ہم وہی کے وہی ہیں وہ دیکھو کہاں کسے کہاں جا رہا ہے اللہ کے محبوب کی بات کرنے بات اور عمل کرنے کا یہ فائدہ لیکن ہم کیا کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے سوچ بدل جاتی ہے نا پوزیٹیو سے نیکیٹیو ہو جاتے ہیں ارے میں تو نماز پڑھتا ہوں نا تو نماز نہیں پڑھتا میں تو پردہ کر لیتی ہوں تو پردہ ہی نہیں کرتی اس سے تو میں اچھا ہوں اس سے تو میں اچھی ہوں پھر یہ جذبات ہوتا ہے آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہوتا جہاں ہوتے ہیں پھر آئیسا آئیسا نیچے آ جاتے ہیں دین کے بارے میں اوپر والے کو ہم دیکھیں گے ہم ترقیبے آئیں گے دین میں اور نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہم دین میں نیچے آ جائیں گے دنیا کے بارے میں کیا فرمائیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر کے نیچے والے کو دیکھیں گے شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی اللہ نعمتیں بڑھا دیں گے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے سے اوپر والے کو دیتے ہیں اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس تو یہ بھی نہیں اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس تو یہ بھی نہیں اس سے کیا ہوتا ہے موجود نعمتوں کے بارے میں شکر ادانی ہوتا جسم کے اندر برے خیالات پیدا ہوتے ہیں دل دماغ میں کیفیات بدل جاتی ہیں اور ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرح پکڑے میں آ جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مکمل بات بتائی